ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ایک لائر اور پولیٹیشن اور ان کا نام ہے ذلفقار علی بدر ان سے گپ شک مارتے ہیں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں بہت پرانے دوست ہیں بلکل تو کیا ہو رہے آج کل آج کل چھوٹیاں تھی کل سے کام سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہ کہ جو میرا بریڈ اینڈ بٹر ہے اس پہ ایک مہینہ یہ لوئرس کو آپ کو بتا ہوتا ہے یہ انگریزوں کے وقتوں سے چل رہا ہے داملہ تو ہم بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو کچھ اچھی چیزیں انگریز کر گئے ہوں ہیں جو ابھی تک چلتی جا رہی ہیں بلکہ کافی چلتی جا رہی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جیجز بھی یہ چھوٹیاں انجوئی کرتے ہیں اور ہم بھی ایز او کی میرا خیال ہے چلی صرف وہ رہے سر جو انگریز چلا گئے ہیں ہم نے تو کچھ چلایا ہی نہیں اصل میرا خل سے بات یہ ہے کہ کافی چیزیں ایسی ہیں مجورٹی جو انگریز سسٹم بنا گیا ہے وہی ہے تو وہی چیزیں چل رہی ہیں اور آج تک چلتی آ رہی ہیں اور ہم اس کو فالو کریں انڈیوئی کریں تو جو آپ کی دوسری جوب ہے اس سے آپ کی کوئی چھٹی گئتی ہے علی بدر جو ہے وہ بلاول مٹو صاحب جو شیئر میں نے پیپلز پارٹی کے ان کے وہ سپوکش پرشن دیا اس جوب کے اندر ایسی بریک نہیں ہے اس میں یہ کہ سارا دن منٹ ٹو منٹ جو بھی چیز ہو رہی ہوتی ہے ٹی وی دیکھنا پڑتا ہے اخبار یہ وہ جہاں پہ کوئی اپ ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے جو ہمارے سے ریلیونٹ ہیں بلاول صاحب سے اس پہ پھر ہمیں وہ کرنا ہے اگر ہفتے میں تین چار پانچ دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لوکل ٹی وی چینل پہ جو پارٹی کا پارٹی پولیسی ہے جیرمین کا پوائنٹ او ڈیو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں پارٹی پولیسی کو جو ہے ایمپیسائز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اخبار کی کوئی خبر کوئی صافیوں کو مل لیا کسی کو وزٹ کر لیا تو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رہتی ہے ملہ ملانا رہتا ہے تو یہ پی آر کا کام کافی زیادہ ہے اخبار والوں سے اور اس طرح کر کے اور لوگوں سے پارٹی کے لوگوں سے غمی خوشی تو بس اس طرح ایک نارمل روٹین ہے جو کئی سالوں سے چل رہی ہے پیچ میں کافی گیپ تھا جو کہ سلو تھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اتنی تیز نہیں تھی خاص طور پر والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد ٹو تھاؤزن سکسٹین سے ٹویٹی ون تک ٹو پھر جب یہ ٹویٹی ون اس میں الیکشن ہوا ہے بائی الیکشن این ای ون تھٹی تھری میں اس کے بعد سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی تیز ہو گئی پارٹی میں کا انگیجمنٹ پھر اس کے بعد ٹویٹی ٹو جنگری میں بلاول صاحب نے سپوکسمن بنا دیا تو پھر وہ پہلے چار پانچ شے مہینے ہے ہم اس نہیں میڈیا پرسن اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو ابزرب کر رہا تھا سیکھ رہا تھا سیکھیں تو میرا پھر انٹریکشن لوکل چینلز کے ساتھ الیکٹرونک میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے علاوہ ڈیلی میوز پیپرز بودو انگلیش پھر اس کے بعد پرنٹ میڈیا پھر سوشل میڈیا پھر یہ جتنے اخوار اور ٹی وی چینلز کے بیٹ ریکورٹرز بیورو چیفز ڈیریکٹر نیوز جو جو امپورٹن لوگ ہیں کنٹرولر نیوز ان کے ساتھ انٹریکشن بڑا دیا پھر ریگولر خبریں چلانے شروع کر دیا تو یہ ٹوٹل ایک میکنزم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں سمجھتے ٹائم لگا پھر سوشل میڈیا پہ میں بہت ایکٹیو نہیں تھا لبتو لیکن آپ ایکٹیو ہیں خاصے آپ کے انشٹاپ پر غلا پہ دیکھتے رہتے ہیں چیزیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ چھے مہینے ہو گئے سو اے بکم ایکٹیو جو چیز میں ٹی بی پہ کرتا ہوں اس کے چھوٹے کیپس بنا کے جس چیز سے ریلیونٹ ہے اس کو پھر ہم ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں ٹوٹر، انسٹاگرام اور بہت سارے ایسے پلائٹ فارمز ہیں جس کے اوپر کرتے رہتے ہیں یہ نارمل روٹین چلتی رہتی ہے باقی یہ کہ پھر فیملی کے ساتھ ٹھوڑا ٹائم کچھ آپ لوگ کبھی ٹائم دے دیں سیاست اور وقالت کے علاوہ جو آپ کی خاص مشروفیات ہیں وہ بھی ٹھیک چل رہی ہے بس وہ اس میں سیاست وقالت اور گھر والے اس کے بعد اس کے علاوہ جو آپ کے معاملات ہیں اس میں ذرا بریک لگی ہوئی ہے کیونکہ آپ ٹائم نہیں دے رہے ہیں نہیں سر آپ کہہ رہی وہ ٹائم گزار رہے ہیں میں سادھ آدمی تو سر ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ آپ سادھا نہ رہے ہیں سادگی میں ہی ہمیں بلائیں ہم بھی سادھا ہیں آپ ہمیں بلائیں تو صحیح نہیں سر آپ پہلکہ آپ کو بلانے کی ضرورت ہے آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا اپنا گھر ہے آپ جب بجید ہی ہے ہم یہ بتاتے نہیں ہے نہیں میں اشہ ہوتا ہوں آپ کو بتا ہے اچھا اب ذرا چلتے ہیں ذرا تھوڑا پیچھے چلتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یاد ہے ہم لوگ کالج میں دوست تھے مجھے یاد ہے کہ آپ کے والد صاحب اس ٹائم جیل میں تھے اور آپ روز ڈیفرنٹ جیل میں جایا کرتے تھے تل اس ہاں اس کی حلیت کیا ہے اور ہاں آپ کیا ہے کیا ہے بچپن سے ہی تو بی ان پولٹیکس تو سی آل دس اور یہ جیلوں میں اور یہ اپس اور ڈاون زندگی کے ہاں اس کی حلیت کیا ہے میں جب شلماں پیدا ہوا تو میرے والد صاحب جیل میں تھے میرے والد صاحب کی شادی ہوئی اپریل سیویٹی سیویر میں سو شادی کے چار مہینے بعد آٹھ آگست سیویٹی سیویر میں میرے والد صاحب کو گرفتار کر لیے بٹیو صاحب لاہور آ رہے تھے شاہی کھرم so then he was imprisoned for one year you were not born then i was not born then پہلا ملٹی کوٹ ان کے اوپر سزا دی دس کوڑے اور ایک سال یہ زیاؤل حق زیاؤل حق نے سزایا شاہی کھرم مارش اللہ تو اس کے بعد میں جب پیدا ہوا تو my father was in jail میری birth کے اوپر جو پہلی نیوز تھی وہ بھی میرے والد ساپ کو کوڑ لکپا جیل میں دی پھر میری پہلی سالگیرہ بھی کوڑ لکپا جیل میں منائی تھی اور آپ کا نام بھی ذلفقار علی بھٹو صاحب نے رکھا ہے جی اب میں اس کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب میرے گھر والے آئے نا میرے والد کو ملے ہیں تو وہ گھر سے مٹھائی لے کے آئے کے بیٹا ہوگا ہے سیلیبریشن تو سیلیبریشن کیا ہی تھی جیل میں پس ایک مٹھائی لے کے لوگوں کو ایک نارمل ٹرڈیشن ہے تو اس ٹائم پہ بھٹو صاحب اپنے وکیلوں کو مل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جانگیر بدر کی فیملی آئی ہے مٹھائی لے کے آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بدر تمہاری رہائی آگئی ہے انہوں نے کہا نہیں سر مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے تو گھر والے لے کے آئے تو بھٹو صاحب نے پھر اس ٹائم ان کو کہا کہ مبارک ہو پھر وہ مٹھائی کھائی انہوں نے کہا بیٹے کی تصویر مکوانا ٹرائیور ٹائم بڑا ہوتا تھا سڑکے خالی ہوتی تھی ٹرائبلنگ اتنی آسان ہی ہوتی تھی پہ کم دوز ڈیس تو پھر جب اولی زفہ میرے گھر والے آئے تو وہ میری ایک پیچر لے کے آئے پھر اس دن اتفاق سے بیگم نسرت بھٹو صاحبہ بھٹو صاحب کو ملے آئی نہیں تھی تو بھٹو صاحب نے میری تصویر کی فلپ سائٹ پہ بیٹ سائٹ پہ لکھا اور پھر بیگم صاحبہ کو کہا کہ آپ نے جانگیر بھدر کے گھر جانا ہے اور اس بچے کا نام رکھنا ہے جب ذل فکار علی بھدر ہے تو پھر بیگم صاحبہ ہسٹوریکلی ہمارے اندرون شہر جو ڈیلی گیٹ کے اندر مسجد وزیر خان کے سامنے گلی میں گھر ہے جاندہ دادی کا گھر تھا اب کچھ فیلی رہتی ہے بھی بھی ادھر یہ وہ پرانا ہو گیا اب رہتا کوئی نہیں ہے بند پڑا ہو گیا اس گھر میں بیگم صاحبہ پورا شہر رومانٹ کے باہر آیا کہ بھٹو صاحب کی وائف آئی ہے بھٹو صاحبہ تو وہ پھر آیا پھر شہر کے بہت سارے لوگ بھی اس زمانے کے زندہ ہیں وہ جب بھی مجھے ملتے ہیں تو وہ مجھے اکنالش کرتے ہیں کہ تمہارا نام رکھنے بیگم صاحب آئی تھی تو بہت بڑی بات تھی تو وہ آیا پھر اس کے بعد میرے والد صاحب دو سال یہاں پہ شاہی کلے میں رہے اس کے بعد پھر دو سال پھر کئی سال انہوں نے گجراولا پھر فیصلہ باد پھر میاں والی پھر ملتان پھر باولکور تو سال سال شے چھے مہینے ایک ایک سال آٹھ مہینے دس مہینے تو وہ ان تمام جیلز کے اندر انہوں نے ٹائم پیورٹ گزارا ہے شاید میں میں بھی مسکتے ہیں تو بچپن سے آپ نے اس کے بعد پھر پندرہ دن بعد مجھے جو یاد پڑھتا ہے میں سکول میں پڑھتا تھا تو میرے مامو آتے تھے تو اس دن چھوٹی جاب ہوتی تھی میں ہاف دے ہوتا تھا تھا تھرزڈے کو تھرزڈے کو ہوتا تھا تو پھر ہم تھرزڈے کو ارلی مجھے آف کرا لیتے تھے یا ایک دن پہلے اگر ہم نے جانا ہے تو وہ مجھے صبح دس گیارہ بجے ارلی آف لے لیتے تھے دو بجے کی بجائے پھر وہ ہم جاتے تھے ٹرائمل کر کے کبھی ٹرین پہ کبھی گاڑی پہ ساری فیملی جاتی تھی پھر وہ جیل میں جا کے میری دادی نے اور گھر بلوں نے کھانا بنایا ہوتا تھا کوئی کباب کو اور چیزیں کیونکہ فریز کر کے یا برف میں رکھے ٹائم گزر جائے تو وہ لے کے جاتے تھے ہر پندرہ دن بعد تو وہ رمیمبر کے وہاں پہ جاتے رہے پھر یہ جو ٹائم پیریڈ آپ مینشنے اسے بیک ان ٹو تھاؤزن وان میں امریکہ اس ٹائم پہ گریجوئٹ ہوا تھا تو میں امریکہ سے واپس آیا اس سے پہلے مشرف نے نائنٹی نائن میں مارسلہ لگایا تھا تو والے صاحب کو ہنڈرن تھرٹی نائن ٹائمز نیب نے بلایا کہ فلانا ڈاکومنٹ دے دیں ٹیکس کے ڈاکومنٹ دے دیں بجلی کے بل دے دیں دس سال کے بچوں کی فیسوں کے ڈاکومنٹ دے دیں پانی کے بل دے دیں فلانی چیز دے دیں گھروں کو سورس آف انکم بتائیں کہ گھر کیسے کھریدا وہ بہت زیادہ پراپٹی تھی ہی نہیں آفیس کیسے کھریدا وہ سارا ان کو دے دی ہے جب ان کے پاس ہنڈرن تھرٹی نائن ٹائمز نیب نے بلانے کے پاس جب کوئی چیز نہیں ملی کہ جسٹیفائی کیا کریں انہوں نے کہا پکڑ کے اندر کر دو تو پکڑ کے اندر کر دیا تو ایک ہی بات کہتے تھے کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں ہمارے ساتھ مل گیا ہے جنرل مچھے رکھ کے ساتھ مل گیا ہے میرے والی سب نے کہا کہ نہیں اب اس ٹائم جب میں آیا امریکہ سے واپس تو میں ائرپورٹ سے اترا ہوں توری تیمور اور ایک اور ہمارا دوستہ عمیر علی خان سو دے کیم ٹو دے ائرپورٹ انہوں نے مجھے پک کیا رائیڈ فرم دے ائرپورٹ ہم سیدھا کیمپ چیل گئے تو میرے والد جمعہ کا دن تھا تو والد کو میں جا کے جیل میں ملا تو جس ٹائم پہ میں ملا تو میں نے ان کو حق کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو جیل ہے نا میں عزت کے لئے اور تم لوگوں کے لئے کاٹ رہا ہوں تاکہ کل کو یہ نہ کوئی کہ اس بندے کے اندر رسول نہیں تھے یا اس کا کریکٹر بھیلا تھا کہ یہ اپنے مفاد کے لئے پارٹی چھوڑ گیا تو میں اپنے عزت کے لئے اور آپ لوگوں کے لئے کل کو تو آج ہمیں اس چیز کا حساس ہوتا ہے کہ تو ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہر بندہ عورت کرتا ہے کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے ہو کسی بھی طب کا فکر سے ہو جانتا ہے ایسا ہماری باہر کلاکات ہیں ان سے پھر بڑے کفا انکل نے ہمارے کاموں کے بھی کرنا اور بڑی لوگ اور انکل باہر جو بھی ملتے ہیں اس کے لیے آپ کا نا کریکٹر کا نیٹ ان کلین ہونا بڑا ضروری ہے آپ کا اوہ تینٹیک ہونا اور رسیپونسیبل ہونا بہت ضروری ہے کسی نے کہا نا کہ جو how to define a character کہ کسی کا کریکٹر آپ کیسے define کریں کسی بندے نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا تو بزرگ نے کہا یار اس کا try to measure his courage کہ وہ کتنا courageous کہ جو جتنا زیادہ courageous ہوگا وہ اتنا well characterised آدمی ہوگا تو یہ نیشنل فیکٹس ہیں جو ہیں اللہ انہیں جندہ تصیب فرمائے اور I think لہور سے تو جو بات آپ کر رہے تھے پہلے زیادہ اور میں جو وہ سزا ہوئی پہلے ان کو جیل کی وی اور اور بہت سارے لوگوں کو پڑے تھے اور بہت سارے لوگوں کو پڑے تھے بہت پہلاً ملٹری کوٹ جس نے کسی سیبیلیان کو یا پارٹی سزا دیتی وہ میرے رامی ساپ کو میں ہم پرکے کٹھے کے جب بائتنگو ترما بینزیر بٹو جو واپس آئی ہے آفتانیم کراچی تو اس دن بوم بلاust بی ہوا تو انکل باست لی werd ہراری بریک ٹرک کے اوپر تھے اور وہ یعنی وہاں پر ایک قضیب وہ ایک تھا اور وہ ہی وہ سوک عام اور وہ بلکہ میں خرد ادھر ایک ہسپتال میں گئے دیکھنے کے گزق نہیں ہوا رہا تو نہیں ہوا میرے والد صاحب جب اتر رہے تھے نا اوپر سے تو ہی فیل ڈاؤن تو ان کے بھی کندے پہ چوڑ لگی تو وہ پھر ڈاکٹر نے پلاسٹر کیا تو اس ٹائم پہ جب میں گئے تو اس ٹائم پہ سارے گوشت کے لوتھڑے ان کی جیکٹ پہ ان کی شرڈ پہ اور پینڈ پہ سارے گوشت تھے لوگوں کے اور خون کے چھوٹے چھوٹے سپاٹ تھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ہوا کیا ہے تو وہاں پہ جا کے پھر ڈاکٹر نے ان کو پورا میڈیکل ان کا چیک اپ کیا سارا کیا تو وہ پھر ان کو کندے کا شولڈر کا پلاسٹر لگا کے بیا تو بس اس طرح یہ ہے زندگی جیس ہے کہ پہ سارے گوشت کے لئے وہ خوفناک توم ہوئی ہے پاکستان کنیسیا میں ایسے بہت خوفناک توم ہمائے پاسمیں گوشتوں ان سے پاکستان کے اندر ایس ان سے ہری بہری ہوئی ہے اس صحیح سارے گوشتوں ان سے یہ کب ختم ہوں گے اور کیسے ہوں گے اور ہم ہی نے گرنے ہم ایک ہپے کہ کوئی چھوڑ ہم کیسے بنیں گے ہم ایک ہپے کہ کوئی سے باہر ہم کیونگی دعا میں آپ کوئی باب داتا ہوں میں آپ کی باب داتا ہوں اپنی اپنی تفعیقی کرنے اپنی اپنی پر جو ٹدیٹولیٹھچان کیونگی اپنی اپنی تفعیقی کرنے اپنی پر تحرکیاری کنی ہم استرنتی کھر ارامی اور ہمارے لیے مطلب یہ جتنے ہیں سارے مطلب ہمیں I'm not going to name anyone but we all know تو اب جو جنریشن ہیں اب جو لوگ ہیں ان کے لیے how does it real change come I mean we can't just go on like this so what are you guys doing and what do you think what do you have in your mind as a vision that can be done what is in my mind that the most important thing that we have to put our house in order house in order جب میں بات کرتا ہوں کہ ہم نے اپنا ملک کو internally ٹھیک کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے we have to focus on educating the nation education is the most important and the basic thing جب تک آپ ملک کو educate نہیں کریں گے اگر کوئی میرے سے پوچھیں گے what is one thing that you want to implement in this country that is education because education کے ساتھ آپ کا چیز پھر یہ کہ صرف education نہیں تعلیم کے ساتھ آپ کی تربیت بھی ہونے چاہے mentorship is very important to focus and to prepare the future leaders in Pakistan you have to equip them mentor them with the technology with all the needed you know facilities that they can do it and we can do it we can do it it's a hard way to say it's so big a population it's so big a lot we have to do it $330 I mean people are starving how I mean I understand what you're saying and it makes sense but how do we actually do it practically but we have to actually plan it because without planning we cannot strategize we cannot implement and planning is very important because اس کے اندر چیز یہ ہے کہ we have to add on people there are lot of people who want to support our cause this is a cause this is a cause this is a movement for public service تو ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا اور اس فوکس کرنے کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ who are the people who can come and be the facilitators knowledge partners facilitators organizers آپ کو آ کے ساتھ جنہیں اور چیزوں کے اور بہت سارے جو leadership کے اوپر think tank کام کرے وہ اپنا کام شروع کرے and they all have to come on one page تاکہ ملک کے اندر کوئی بہتری ہے so you can make a difference and create an impact which should have a sustainability as well تو یہ جو آپ سارا سلمان کہہ رہے ہو نا کہ یہ ہوگا کیسے یا اس پر کسی نے کچھ کرنا ہے نہیں کرنا دیکھو یہ کبھی بھی یہ والی چیزیں جو ہے ایک تو ہوتی ہے revolution جیسے جس پاکستان بن گیا یا اور بھی کافی سارے country میں آئیں revolution کہ لو یا تو ان سے آتی ہیں otherwise کوئی بھی political party کہیں بھی دنیا میں یہ چیزیں نہیں کر دی چیزیں چلتے نظام کو کیوں خراب کریں گے ان کا قوم کرتے بھی شرلنکا میں ہوا دیکھو نا شرلنکا میں شرلنکا میں جو ان کے منسٹرز ہو رہے ہیں ہمارے منسٹر کیا بدماش ہیں جو ان کے بدماش ہیں تم سمجھ رہو کہ سڑک کے اوپر ہی کار دیا تو وہ لوگ چڑھ گئے ان کے گھروں میں جا کے لوگ انہیں آگے لگا دیں اور سارا کچھ کر دیا وہ جو راجہ پکسا فیملی ہے وہ ان کا یہ سین تھا کہ وہ آٹھ دس سال پریزیجنٹ رہا ہے تو پورے شرلنکا میں ہر چیز میں اس کی فیملی اس کے یار دوست اس کے بھائی اس کے بچے وہ لوگ سب دہت طرح کے دھندے میں وہ لوگ آگئے تو لوگ تنگ آگئے اب وہ شرلنکا ایز ایز قوم بڑی کنٹینٹ قوم ہے اور بڑی ایز نیشن جو ہے نا آپ کو آپ مجھے آج تک وہاں پہ بندہ پریشان ہی نہیں لگا وہ بھلے غریب ہے یا بھلے امیر ہے یہ بات نارمل سمائل آئیلنڈ میں رہتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو صرف دو چار پانچ سال لگے انہوں نے پلٹ دیا وہاں پہ سارا کچھ ہمارے تو ادھر ایسی کوئی قوم نہیں ہماری تو قوم یہی ہے جو آپ ہاں جیسے خان صاحب نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا کہ ان کے جلسوں کے اوپر وہ پولٹیکل ایونٹ سے زیادہ کائنڈ اف کلشل پارٹی سین ہو گیا چلو پارٹی نہیں کہتے فن فیر سار ٹنگ ہو گئی تو یہ ہم کر سکتے ہم نے کبھی کچھ نہیں کیا ای تینگ تینگ ابھی بھی تو چالی رہے لوگوں نے مارے کھائی جیلوں میں پولٹیکل نکلے تھے تو جیلوں میں اتنی نہیں یہ صرف پولٹیشن بھٹو صاحب والے ٹائم پر ایک عام آدم آدمی شڑک پر نکلا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا آج تو یہ سارا میں حکومت میں آؤں گا تم نے میرے سے کوئی زیادتی کی تو میں بدلہ لے رہا ہوں گا تو یہ ہی رہا ہے اس وقت تو یہ ہو رہا ہے اور ہر اپنے 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 وہ ہیں کہ ہر اپنی اپنی ایک لائن ہے وہ اس کے اوپر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں جو جو میں we اجنڈے کی اس گرین اجنڈے کے اندر گرین اجنڈا پولٹیکل پارٹیز دیں یا عوام دیں ہمیں جو گرین اجنڈا چاہیے عوام سے چاہیے اور اس اجنڈے پہ اگر کچھ ہوا تو ہوگا جو ان کا فائدہ ہے فائدہ پلس جس کا ان کو آر ہے دیکھو میں ایک چیز بتاتا گرین اجنڈا عوام کبھی نہیں دے سکتی جو پولٹیکل پارٹیز گرین اجنڈے کو تو کر لے گی کہ ملک کے اندر ٹرانسفورمیشن اور بہتری کیسے لے کیا نہیں ہے اور اپنے ویدن دہ پارٹی جو اکاؤنٹی بلٹی اور ٹرانسپرنسی کے اوپر بات کرے گی اور لوگوں کو ایک گرین اجنڈا دکھائے گی کہ یہ ہم کریں گے اور آ کے اگر انہوں نے نہ کیا تو دے کسی نہ کسی کو کرنا ہے چیئرمن پی ٹی ای ڈیلیور نہیں کرسکا باتیں اس کی بہت اچھی تھی اگر جو وہ باتیں کرتا تھا اگر وہ دیلیور کر 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 دیتا تو آج پاکستان ایک فرق ملک ہوتا میں بھی خوش حال ہوتا آپ بھی خوش حال ہوتا یہ بھی خوش حال ہوتا ہر بندے نے کہنا تھا کہ جی بہت اچھا ہے لیکن کیا وہ باتیں تھی چلو جو بھی ہوتا تھا بات یہ ہے کہ ہمیں اس لیجنڈاس کو نہیں سوچ رہا لیکن آپ بتائیں کہ آپ پارٹی کیا یہ بات آپ نے کی یہ سوچ پارٹی آرہی ہے یا نہیں باقی پارٹی کو چھوڑ دی نا کیا آپ کی پارٹی میں آرہی ہے میری خواہش ہے کہ میری پارٹی میں یہ چیز ہے آپ یہ کیوں نہیں ایک منٹ اس خواہش پہ دم نکلے سمتے نہیں کچھ نہیں تو مجھے آپ یہ بتاؤ یہ باتیں باتیں تو مجھے پتہ ساری کرتے ہیں اور آپ اب اکیلا تو اکیلا کیوں نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر سکتا کہ جب آپ ایک ادارے کے ساتھ ہوتے ہو ایک پارٹی کے ساتھ ہوتے ہو تو پارٹی کی لائنز میں ہی آپ کو رہنا پڑتا ہے آپ اس سے باہر اگر جاؤ گے جو ہمارے ہاں تو پولیٹیکل پارٹی ایک سجیشن ہے یہ جو سجیشن ہے نا میں اس کو بتاؤں گا آپ ڈسکشن بھی ہوئی ہے اس لئے دینامک ہے اس لئے تو یہ کہہ رہے آپ کو کو جس پوزیشن سے اس دنیا کے مختلف فورم پہ اور جس طرح کی لوگوں سے ملا سو ہی 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 کن ایکشلی میک ایک ایک اور آخری سجیش آخری دن بہت اچھی کی انہوں نے جو نیشنل سیمبلی میں کی جو فیرول گوئنگ سیشن کا سیمبلی کا اس میں بلاوا چیز ہوتی ہے کہ it's not the individual who matters it's always the team who actually make it happen so اس team کے اندر دیکھ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ یہ team ہے جی کریں he has to select his own team but اس team کے اندر he will have to beside کہ کون ہے کون نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہم کر دیں گے پس میں تو پارٹی سے ہٹ کے بھی جو والد کے نام کا platform بنایا ہو ہے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں لوگوں کو لارہے ہیں capacity building کر develop کر رہے ہیں leadership پارکستان پارکستان ہماری جو given capacity ہیں ہم تو اس کے اندر آ کے کر سکتے ہیں لیکن اس پر آپ کی پارٹی بھی آپ کو سپورٹ اور ہیلپ کر رہی ہے ہماری پارٹی لوگوں کو ہم انگیج کرتے ہیں اوکی بٹ اس کے اندر یہ کہ کیونکہ ہم کسی سے بھی کوئی سپورٹ نہیں لیتے آنے والے ٹائم میں چونکہ ہم نے نیٹ بڑھایا چیزیں بہتر کی ہیں اور فورمز اور پلاتفارمز کریٹ کی ہیں within the institution ابھی تک آپ کے جو انسٹیٹوٹ ہے JBIVL آپ کے والد ساتھ ناری فردر انسٹیٹوٹ ویژرشپ ابھی تک آپ 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 پارٹی دن کریٹڈ اس انسٹیٹوٹ بیک ان 2011 اور ہم نے مینجید میرے والد ساہب کے جانے کے باد اس انسٹیٹوٹ ویژن 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 دکٹر جانگیر بدھر انسٹیٹوٹ ویژن 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 اس کے اوپر پچھلے جب سے کوویڈ تھا اس سے پہلے بیچ venue ہیں آہ من پہلے آب co ژن ویژن وغیر ムری نمیشیل چیز پہلے 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 ژن 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 cape ژ trav 2nd Friday of every month we talk on the legal topic اور ابھی ہم نے اس مارچ میں جس دن ومن دے تھا اسے اگلے دن دورنر ہاؤس میں پاکستان ومن لیڈرس فورم ہاں ملکول وہاں ملکہ تھا اس سے پہلے ہم نے meet the leader session کیا leader کے پاس جا کے we interact and we get to know the person اس سے پہلے پھر یہ سیمینار کروا رہے ہیں so it's an ongoing thing we are not stopping we are ongoing impact یہ ہے کہ we are passing on the thoughts and the collection of public policy from the experts from the retired people from on sitting on job جو لوگ بیٹھے ہوتے ان سے سارا crux نکال کے we pass on to the concern the people who matter thought pass on ہوگی تو سب کچھ ہوگی خیالی ڈائلوگ اورم بھی ایک ہے وہ ایک تھا نا بندہ ایک ایک بندہ نا شیر جنگل چلا گیا نا اس نے شیر سے پوچھا کہ یار تو جو ہے وہ mid size کا جانور ہے تیرے سے زیادہ خطرناک تیرے سے زیادہ خون خار اور تیرے سے زیادہ بڑے size کے بھی جانور ہیں جنگل میں مگر تو جنگل کا راجہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے تو تو کیوں ہے راجہ تو کیسے ہے راجہ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں راجہ ہوں سمپل تو وہ لگنا بڑا ضروری ہے ہمارے یہاں پسٹی لگتا نہیں ہے بس کم لگتا ہے خیالی پلاو کی وجہ صرف خیالی ڈائلوگ سر خیالی ڈائلوگ میں ہم خیالی پلاو پکا رہے ہیں بسی کلی وہی کہہ رہا ہے کہ خیالی پلاو لوگ زیادہ ہم لوگ خیالی پلاو زیادہ پکا رہے ہیں اور خیالی ڈائلوگ نہیں کر رہے ہیں and that is exactly why ہم نے اس کا نام خیالی ڈائلوگ کر سماؤ دیکھو جیسے علی ہے ما شاءاللہ اس کو تم تا ٹائم سے جانتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے اس میں کوئی نا ایک کرنٹ ہوتا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے اور کرتا ہے اور ابھی تک کرتا ہے ما شاءاللہ تو لیکن اردگرد دیکھو تو ایسے کتنے لوگ ہیں اگر ہم اپنی بھی اردگرد دیکھیں تو بہت کم ہے نا جو وہ والا کرنٹ پتہ نہیں کیوں نہیں ہے باتیں ساری کرتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے میں نے تجھے دیکھا یہ ساری چیزیں کرتے ہیں and I'm a witness to it ما شاءاللہ یہ جو پلان کرتا ہے and میں نے یہ جو ساری اس لیے باتیں کی ہیں I've seen you had all of these things and that's why I know I have faith in you انشاءاللہ ٹھیک ہے میں اپنی بھی we have all the faith صحیح بات جو ہے پر وہ اس لیے نہیں ہے کہ تیری پارٹی میں نہیں ہے تو سمجھ رہے this is because of اس کی پارٹی کی گورنمنٹ میں در یہ کل کسی جگہ بیٹھا ہوگا تو یہ جہاں بیٹھا ہوگا وہاں پر یہ ہنڈر پرسنٹ اوکے ہوگا وہ اپنا یہ کام پھورا کرے گا باقی لوگوں کے کام کا جواب یہ نہیں دے سکتا ہمارا ہی تو مسئلہ سارا قوم کا کہ ایک آدمی سے ہم پچاس لوگوں کے کام کا جواب مانگتے ہیں وہ کیسے دے سکتا نہیں دے سکتا میرا یہ ماننا ہے والی صاحب نے جو بات ہمیں سکھائی جو ہم نے سمجھی پھر سلمان کے ساتھ میں بیٹھ کے بہت ساری میری اس کی بات چیت ہوئی بہت ساری تھوٹس کی کلیریٹی آئی والی صاحب ایک بات زندگی میں کہتے تھے کہ بیٹا لائن میں لگے رہنا ہے جگہ نہیں چھوڑی جگہ نہیں چھوڑی سو سٹین کیوں باری آئی گی باری آئی گی دوسرا وہ کہتے تھے سودا بکنا چاہیے تھوڑا بیچو زیادہ بیچو دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کام دندہ کر رہے ہوتے ہیں معاملہ چلایا ہوتا ہے کوٹ جا رہے ہیں آرہے ہیں ایک ایس کریں پانچ کریں دس کریں مومنٹ چلائی ہوئی ہے یہ جو تھنگ ٹینک یا والی صاحب کے نام کا جو انسیٹیوٹ بنا ہوا ہے اس پہ ایکٹیویٹی میں جنریٹ کرتا رہتا ہوں اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں کہیں سے پیسوں کا ویٹ کرتا ہوں جن کے ساتھ کر رہا ہوں آنے والے دنوں میں ہم لاہور کی دو تین بہت اچھی ٹاپ کی یونیورسٹیز کے ساتھ ایم ایو کریں گے ٹھیک ہے اب ہم چیمبر آف کومرس تک لیمیٹیڈ تھے اب چیمبر آف کومرس سے نکل کے ہم سپیشلائزد جو دپارٹمنٹس ہیں پولٹیکل سائنس اکنومکس بزنس ایڈنسٹریشن انفرمیشن ٹیکنالوجی ان کے ساتھ ریلیٹ کریں گے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں ہم ان لوگوں کو جن کو میں جانتا ہوں they were in my harvard class they were in my oxford class so they want to get connected but اس کے لیے ہمیں کوئی platform کوئی چیز create کرنی ہے اور یہ جو ساری چیز میں create کر رہا ہوں this is for a grand agenda کہ جب ہم کام کریں تو we should be knowing جیسے پاکستان کا ایک لیڈر کہتا تھا میرے پاس دو سول بندوں کی ٹیم ہے تو وہ ٹیم موقع پر نہیں آئی so i don't want to hear say something کہ میں زبانی کلامی گفت ہوں خیالی ڈائیلوگ نہیں کرنا چاہتا میں practical کرنا چاہتا ہوں because backup پہ لوگ ہوں جو آپ کو mentor کریں اور ادھر کے لوگوں کو ہم equip کریں ان لوگوں کے ساتھ collaborate کر کے آگے چلتے ہیں ابھی تھوڑا تھوڑا rim کے rim کے آہستہ آہستہ لگے ہوئے ہیں ٹک ٹک لگائی ہوئی ہے ایک دم اس کا پھلاو اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہے جلدی grow کریں وہ جلدی گر بھی جاتا ہے so ہماری slow and steady والی speed ہے آہستہ آہستہ کر رہے ہیں میں لوگوں کو ملتا ہوں بہت سارے competent لوگ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر talent ہے potential ہے knowledge ہے experience ہے ان کو ہم اس specialized field پہ کٹھا کر کے کہیں نہ کہیں کوئی چیز کرتے رہتے ہیں ہم law میں کرتے ہیں ابھی ہم virtually بہت زیادہ چیز نہیں کر رہے لیکن جو کام ہم کر رہے ہیں جس ٹائم پہ وہ چیزیں باہر آنا شروع ہوں گی اس کا impact بہت بڑے لیول پہ جائے گا ہم ہم ایک اور کام کر رہے ہیں i am not going to give you the details but ہم community based leadership کے اوپر کام کر رہے ہیں بہت بہت زیادہ وقت بہت زیادہ سو جب وہ آئے گی چیز تو وہ ایک impactful کام ہو رہا کہ this is basically a public movement public service کے لیے ایک movement ہے کہ community based ہم لوگوں کو کٹھا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہم نے کر لی ہیں باقی کرنے because we have to select کہ اگلے کے اندر کتنی capability ہے کتنا کام کر سکتا ہے کتنا نہیں اب right person for the right job ہمیں ٹائم لگتا ہے پچھلے دو سال سے کر رہا تھا پچھلے چھ ماہ میں نے کام کیا تو ہم نے ویمن فورم لانچ کیا اس سے پہلے ہم نے چار پانچ ماہ کیا میٹ دا لیڈر کا ہم نے بیسک سٹرکچر ڈیزائن کر دیا اب جو آئے گا کریں گے آگے ہم انشاءاللہ بلاول صاحب کے ساتھ بھی میٹ دا لیڈر کریں گے اپ ڈی ینگ سی اوز ینگ لوگوں کا ایک انٹریکشن جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک جو پرسپشن ہے ان دیکھیں یہ جو فیملی ہے نا ان کے ساتھ آپ بیٹھیں بات they are very respectable people آپ کو بہت زیادہ courtesy اور respect دیتے جب تک آپ ان سے ملیں گے نہیں باہر ایک پرسپشن فرق ہے تو میں چاہتا ہوں لوگوں کا انٹریکشن خاص طور پر بزنس کیومنٹی ینگ انٹرپنیورز the young seo's جو budding انٹرپنیورز ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کے اندر potential ہے اور وہ ملیں گے اور وہ پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے مل کے ہم collaborate کریں وہ آگے کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے ان کا تعلق یا school of thought ہماری ہو ideology ان کی کچھ بھی ہو سکتی ہے but we have to bring them on board so interaction کریں گے ڈائلوک ہے بات چیز نہیں کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا اور اس کا بڑا لیک ہے مطلب آپ کی پارٹی سے بھی اور باقی بھی پارٹیوں میں کسی نے بھی کبھی اس کو اس لیول پر یہ لوگ انٹریکشن میں نہیں آتے ہیں جنرل پبلک سے اسی کے شاید ان کی پرسپشن بھی ہو رہی ہے ان کا ایک سیکیورٹی کا بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے but اس کو ہوتے ہوئے بھی اگر ہم کئی سیپ سیکیور انوائرمنٹ میں لوگوں کا انٹریکشن کروائیں خواتین کا کروائیں یوت کا کروائیں اس بزنس کیومنٹی کی اس پرٹیکولر نیش کا کروائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ I think it will be a good interaction لوگوں کو ایک بہتر پتہ چلے گا ایسے بندے کا پتہ چلے گا ہونا چاہیے who is a humble human being who is the young chairman of the party who is the youngest foreign minister of پاکستان but as a good human being سمجھ گئے تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کو feel آئے گی کہ کہ ٹھیک لوگ ہیں برے لوگ نہیں ہیں باتیں آپ کی میں نے ساری سنی ہیں ٹھیک ہے اور آپ باتیں بڑی اچھی کر لگتے ہیں ماشاءاللہ آپ Harvard سے اور کہاں کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں اور مجھے ہمیشہ یہ پولیٹیشنز کی ایک چیز لگتی ہے کہ باتیں ان کو ساری آتی ہیں اور کام جب کرتے ہیں جب ان کی باری آتی ہے actually when they're in power ان چیزوں پہ کوئی کام نہیں ہوتا ساری باتیں ہوتی ہیں چاہے امریکہ ہے چاہے پاکستان ہے چاہے انڈیا ہے تو پنجاب کے تو آپ نے سکول کنا دی ہے ہمیں باسٹ ہزار سندھ میں اتنے جو سکول ہیں ان میں بھینسے بندی ہوتی ہیں سکول کے ہاں ہاں میں نے اکراستہ بارڈ بات کی تھی اچھا میں نے کوئی ایک کسی پرٹیکلر نہیں بات اب سب یہ تو سین چلتے ہی رہتے ہیں مجھے لگتا ہے پولیٹیشنز باتیں یہ ساری کرتے ہیں just to come in power لگتا ہاں نہیں we all know that یہ باتیں ساری کرتے ہیں to come into power when they come into power all they really care about ان کا number one concern کیا ہوتا ہے اپنی کرسی بچاؤ number one اور ساری جون کی energy ہے ساری effort جو ہے وہ ہے اپنی کرسی بچاؤ and not by doing good things it's by how can we attack other people and how can we defend ourselves from their attack and how do we save our however we can keep the power exactly so اس لیے میں تو پولیٹیشنز میں میرا کوئی فیتھ نہیں ہے ٹھیک ہے میں ایک اور چیز کہوں گا آپ کو کہ دنیا بڑی پرانی ہے obviously ہمیں نہیں پتا ہزار کتنے ہزاروں سال پرانی ہے ٹھیک ہے ان ہزاروں سالوں میں we have had many forms of government ٹھیک ہے جی dictatorship monarchy caliphate and god knows what else ٹھیک ہے اب یہ ہمارا یہ ایک democracy جو ہے کتنی پرانی ہے ہمیں دنیا میں سو ڈیڑھ سال پرانی ہوگی دو سال سال پرانی دو سال سال تھوڑا جاتا اوکے دو سال سال پرانی democracy اوکے دو سال سال میں کوئی ایسا ملک میں نے نہیں دیکھا جو بالکل fit چل رہا اور وہاں کی عوام جو ہے وہ خوش ہو اپنے لیڈر سے اور کہے ہاں یہ ہمارے these are people we chose and the government represents us ٹھیک ہے میں نے بنگلہ دیش میں نے سنگاپور نہیں یہ 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 سویچسلنڈ بھی گیا ہوں میں نے ان سے پوچھا نہیں ہر ایک کے وہاں پہ issues ہیں یہی مسئلے ہیں یہی جو ہم باتیں کرتے ہیں ان کے کہ میں ہمارے لئے ان کے issues بہت چھوٹے ہیں مسئلے تو ہر جگہ ہوں گے لیکن مسئلے ان bangladesh ہیں وہاں address ہوتے ہیں سنگھپور سنگھپور کو کھو 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 چرو ہو بہت ہم نے تو اپنا دماغ لڑا کے ساری چیزیں چیک کر لیا ہمارا because of human nature this is all because of human nature human nature کی وجا سے یہ چیزیں آپ باتیں کر سکتے ہیں when it comes to actual implementation it doesn't work because human nature has greed human nature has ego human nature has many other things so now we're here at the cutting edge of to to the new world exactly everything is changing it's time maybe کہ is your government even thinking in these terms it's not like changing the government form but incorporating AI and actually doing things which I really doubt but can you do something about it can you being in a party being in a strong position in your party can you tell people above you or someone let's actually do something like this that nobody is doing this is a very important point this is any political party started but if you personally asked to I would definitely I am working on it and I have little bit of know how because when I go to world economic forum then we listen to 3-4-5 years from AI on it even I have used those robotic machines that have the understanding کہ کتنی importance ہے اس ربوتک کی اور اے اے کی exactly آپ کے تو یونگ لیڈر ہے اسی میں آپ کے کہہ رہا ہوں he has that understanding that ai and robotics is very important it's the future it's undeniable اس کے اندر کوئی second thought and they are working on it the kind of transformation they have done in health sector and sin nobody has done it آج سے دس سال پہلے وہاں پہ سائبر نائب موجود تھی وہاں پہ robotics کی مشین اتنی زیادہ ہے and it's all free of cost کہ آپ کے پی سے بلوچستان سے پنجاب سے even دنیا کے باہر سے بھی آتے ہیں it's free of cost آپ کو صرف اپنی باری کی سائبر نائب کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے سائبر نائب جو ہے وہ پاکستان کے کچھ ساتھ آٹھ بزنس انڈویجولز ہیں جنہوں نے کبھی اپنے نام نہیں آج تک بتائے یہ انہوں نے خریدی ہے اور انہوں نے یہ گفٹ کی تھی جو وہ ہسپٹل ہے اس کے اندر انہوں نے پورا سیٹ اپ بھی انہوں نے بنا کے دیا اور سائبر نائب جہاں جو کیوں سسٹم ہے وہ لٹری کوئی منسٹر بھی اس کو نہیں آپ کیوں 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 کے اندر رہنے امران کوسٹن اس نوٹ کوسٹن گفٹ کیا کسی نے کیا کیا کوسٹن اس کہ وہاں پہ وہ موچین موجود ہے چاہے وہ کوئی انڈویجول فانڈ کر رہا ہے یہ ہماری لیڈرشپ نے اس کے اوپر انیشیئٹ کیا تو ویسے جب آپ لوگ انٹرنلی بیٹھتے ہیں بادشاہت ہوتی ہے ایک ہر وقت تو آپ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لگتا ہو کہ ان کا یہ اے آئی یا ان چیزوں کے کرنا چاہتے ہیں آگے کیونکہ سپیشلی ایڈوکیشن سائیڈ پر تو ہم اے آئی کو بہت جیوز کر سکتے ہیں ہمارا پرابلم ہے کہ ریموٹ ایریاز میں بچے نہیں پہنچ سکتے اب بچے لٹک مہا ہمیں اب تو سائی ایڈوکیشن بہت بڑھا دی ایڈوکیشن اس گئی ایڈوکیشن یہ جو آپ باتیں کرنے نا کہ ہمیں ایڈوکیشن یہ کرنی ہے وہ کرنی ہے ان کا بلکل ویژن ہے اب جب وہ منسٹر بنے منسٹر بنے کے بعد انہوں نے تمام دی پر بہت زیادہ تھروٹل دیا اور دیکھیں کراچی کے اندر پہلا صبح ہے پہلا شہر ہے جہاں پہ ev buses آئی ہیں پاکستان میں اور کہیں پہ ہے نہیں ہے ev buses ہے regular buses مگوار رہے تھے انہوں نے کہا نا 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 the future is ev 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 مگوائے environment safe کرنی ہے so he is keeping in view the environment as well ev مگوائی انہوں کا pink buses women empowerment women کو آپ نے secure کرنا pink buses مگوائے so this is his vision باقی health sector کے اندر جتنا کام ہو رہا ہے گمت میں یا جب بھی مشین آرہی ہے because they are personally looking after that robotics آنا چاہیے یہ cyber knife آنا چاہیے تو ان بہن بھائیوں کی وجہ سے interest کی وجہ سے ابھی آپ دیکھیں education sector میں جو کبھی نہیں آرہا تھا تمام teachers جو کی ہیں ان کی capacity building کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ghost teachers ساری ختم کی جائیں کہ وہاں پہ neat and clean education کا سسٹم ہو آنے دنوں میں یا جب بھی next government آتی آپ دیکھو گے کہ education کے اندر بھی transformation ہے وہاں پہ tablets آ جائیں گے computers آ جائیں گے یہ چیزیں بہت زیادہ آ جائیں گے اس میں بہت سارے باہر کے بھی donors ہیں جو سندھ government کو fund کرنا چاہتے ہیں سپورٹ کرنا چاہتے this is because he has that know چیزوں پہ تو لیکن پارٹی بہت ساری مخالفتیں بھی ہوتی ہوں کی بہت سارے لوگوں کی دکانے چل رہی ہیں لگی ہوئی ہیں تو جب یہ چیزیں آئیں گی تو بہت سار لوگ کی دکانے بند ہو جائیں یہ ہر ایک کے پاس اپنا اپنا department ہے مجھے تو اندر کی سٹوری نہیں پتا ہوتی پھر اس کے اندر مین ویجن جو ہے مین وہ بتاتے ہیں کہ یار ایسے نہیں ایسے اور اس کو جلدی کرنا ہے زرداری صاحب تو ان معاملات میں پاکستان میں زرداری صاحب نے جب یہ بینگ پریزیڈنٹ تھے تو ان کا جو اپنا سکول تھا کریڈ بنے تھے تو انہوں نے وہ مہا پر سٹارٹ کر رہا تھا چینیز کے ساتھ چینیز کے ساتھ مہت کرنا ہے یہ بھی انہی کا وجہ ہے کہ جو سی پیک گوادر پورٹ چینیز کو دیا اور سی پیک سٹارٹ انیشیئیٹ کرنے والے اس کو فاؤنڈیشن اس کی جو سٹارٹ کی ہے تو فاؤنڈیشن رکھی ہے وہ بھی زرداری صاحب ہے وہ نہیں کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ میں بھی کچھ کرنا چاہوں نا there are lot of impediments lot of issues lot of hurdles وہ overnight دور نہیں ہوتے میں اس لیے کہ رہا ہوں کہ we have to bring all the stakeholders on board and we have to put our house جب تک ہم یہ نہیں کریں گے میں آجاؤ سلمان آجائے ہم اچھی باتیں کر لیں performance کچھ نہیں ہوگی میرا problem یہ ہے ان باتوں کی practical implementation delivery اور performance ہونی چاہیے اور اس کو آپ technology سے backup equip کر کے آپ follow کر سکتے کون کیا کر رہا کیا نہیں جیسے اگر multinational companies یا پاکستان کی national company ابھی ہمارا دوست ایک گورنمنٹ ادارہ چلاتا تھا اگر کبھی اسلام بات جانا ہو میں دکھاؤ آپ اس ادارے کے اندر جائیں تو آپ کو لگے گا کہ it's a multinational company لیکن وہ سرکاری گورنمنٹ کا ادارہ ہے یہ کون سا ادارہ یونیورسل سرویس فان یو ایس ایس آپ اس کو دیکھیں کون ادارے ہیں ایس جان یو وان بلییو کہ وہ سارے جو لوگ بیٹھے ہیں ایس ایکچولی وہ multinational کلچر ہے ٹیبل ٹینس لگا ہو ہے ٹائمن کی فلیکس بلیٹی ہے جیسے گوگل جو چھے بجے آئے گا وہ اتنے بجے جائے جو آٹھ بجے آئے گا جو نو بجے آئے گا جو دس بجے آئے گا ایس بجے ہے اس سے لوگوں کی پرفارمنس بھی بہتر ہوتی ہے کھلی ہے سارا چیزیں آپ کو ہمیں ایک بنچ مارک بنانا ہے اس کو فالو کر اگر میں آکے کہوں کہ میں باتیں اچھی کروں اور میں پریکٹیکل کچھ نہ کروں تو میں زیرو آدمی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیوٹر بھی گوئی نہیں کچھ نہیں ہے دیکھو ہمیں یہاں پہ ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں میں نے بارہ سال یونیورسٹی میں پڑھا ہے میں نے law کو student اور میں نے بینکنگ سیکٹر میں کام کی ہے بزنس کی ہے اب میں law کر رہا ہوں عمران you have also worked in a bank ٹھیک ہے اب جو اندر کے systems اور controls ہیں they are very strong وہ they are very strong cultured organization a person coming from a weak cultured organization he has to adopt that culture so we have to make the strong culture of our organization کہ جو آدمی آئے actually ہو بھی اثر آئے کہ جو بندہ اچھا آتا ہے نا تو وہ اتنا strong culture ہوتا ہے corruption کا اور accountability نہ ہونے کا اور transparency نہ ہونے کا وہ اتنا strong culture ہے وہ اس کے مزاج میں اور culture میں ڈلتا ہے وہ بھی کام شروع کر دیتا ہے so we have to ہمیں strong system بنانا ہے control systems کو strong کرنا بنائے گا مسئلہ ہی دیکھیں انسان پوری دنیا میں ہر طرح ایک ہی طرح ہے اس کو جہاں موقع ملتا ہے بیمانی کرنے کا کسی کا حق مارنے کا پاور کو مس یوز کرنے کا وہ کرتا ہی کرتا ہے ہمیشہ سے یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے مگر چن ملکوں میں ہمارے ساتھ کا ملک ہے انڈیا وہ بھی ہمارے ہی ساتھ جیسے ہیں لیکن ان کے basic institutes ہیں سارے کے سارے جو ان کے ادارے ہیں سرکاری پولیٹیشن تھا اور چیف پنیسٹر تھا اپنی سٹیٹ کا اس کے اخلاف سر ایک پرچہ کٹ گیا ایک تھانے میں پولیس ٹیشن سے دو سپائی سی ایم ہاؤس جاتے ہیں سی ایم ہاؤس پر گیٹ بتاتے ہیں سی ایم صاحب کو اطلاع کریں کہ ان کے اوپر پرچہ کٹ گیا اور ہم ان کو گرفتار کرنے آئے سی ایم صاحب کو اندر میسج جاتا ہے سی ایم صاحب گھر سے گیٹ تک پیدل آتے اور وہ ان پولیس والوں کو صرف ایک ریکویسٹ کرتے کہ میری جیب سے پیسے لے لیکن ٹیکسی پہ مجھے تھانے لے جاؤ بس پہ نہ ریکے جانا یہ انسٹیٹوشن کی پاور ہے وہ کچھ سپاہی تو نہیں بچارے کی پاور تھی جو اس کو لے آیا ہمارے آم شور کے منسٹر دور کی بات ایک عام آدمی جو تھوڑا پیسے والا ہو تھوڑا سوڑ سوک والا اس کو بھی پولیس اس طرح سے جا پکڑ اس آئیو گائز ڈی ٹھوڑی کچھ 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 گائز اس کی پارٹی اس کے لوگ دیکھو میں تو اس کے اندر پسنلی میں سوڑی سجیسٹ کروں گا کہ اس میں جو ایک ٹاپی گیس پائپلین کا پروجیکت تھا وہ بہت سالوں سے پینڈنگ پڑا ہوا اس کو اب تک کمپلیٹ ہو جانا چاہیی تھا کیوں نہیں ہوا کاز دوزار تیرہ کے بعد پاکستان کے اندر جو ایک بیروکریٹک پروگلم ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہوا یہ ترکمانستان سے آنی ہے اچھا نارچ سے آنی ہے کتنا کام ہو گیا اس پر اس پر کام سٹارٹی نہیں ہوا کاز پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کے اندر پہ جو ڈاکومینٹیشن یا جو پرمیشن تھی وہ ابھی ہوئی ہے یہ شباز شریف صاحب نے جاتے ہوئی کی یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ آپ جب یہاں سے گیس آنی شروع ہو جائے گی تو آپ کی نہیں رینج کی ہوئی ہے تو ہم پندرہ پرسنٹ نہیں ابھی تک کر کے کچھ کر سکے ہم پندرہ دیکھو ہم نے کیا کر رہا ہے جو راہ داری ہے نا جو وے ہے وی افغانستان اور پاکستان سے جو گزر کے انڈیا جانی جو ہم نے افغانستان کو پی کر رہا ہے نا انڈیا نے پاکستان اور افغانستان کا ہمیں پی کر میں ہمیں اترے پیسے ملے جو ہم افغانستان کو دے اس میں کوئی پرابلم نہیں انڈیا کو بھی اس کا فائدہ ہمیں بھی ہے افغانستان کو بھی ہے ہر چیز دیار رہے ہم نے اس کے امپلیمنٹیشن میں بیروکریٹک جو رکافٹے ہوتی ہوتی اس کی وجہ سے ابھی شباز شریف صاحب نے وہ کر دیا دوسرا میں جیسے پہلے منشن کیا ایران گیس پائپ لائن اس پہ کام رکا ہوا ہے کیونکہ پہلے پاکستان ایران اور سعودی ریبی کے تعلقات نہیں تھے تو چونکہ میاں صاحب کے سعودی عرب سے بہت کا فورن منسٹر آیا پھر آرمی چیف وہاں پہ گئے تو ایران کے ساتھ کافی آئیس بریک ہوئی ہے اور بڑے سستے داموں گیس اور بجلی اور وہ کہتے ہیں بارٹر لے لو اگر یہ کر لیں تو ہماری پرائس کافی سلائش ڈاؤن ہو جائے تو پاکستان کے اندر ابھی تک نہیں کر لیکن میں نے جیسے پہلے گا سٹیٹ پولیسی کو ہمیں بنانا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر گیون سرکمسٹانسز میں ہم بات کرتے ہیں کہ بجلی کو کیسے کر جب تک یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے پیٹرل اس طرح بڑھتا رہے گا ڈالر بڑھتا کہ گورنمنٹ کو پولیسی بنانی ہے جو کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کارٹلز کے اور مافیاس کے نمائندے بیٹھے ہیں ہر بندہ بیٹھ کے ایک ایسی پولیسی بناتا ہے کہ جس کے اندر وہ کسی کا فائدہ نہ ہو دیکھیں پاکستان کے اندر انرجی منسٹری آج تمام ڈسکوس کو بولیں کہ آپ بینکوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں ایک ڈیل بنائیں جتنے لوگوں کا بل آرہا ہے وہ بل ہم وصول کریں گے اور ہم بینکوں کو دیں گے آپ ان کے گھروں پہ سولر پینل لگا دیں دیکھو پرابلم لوگوں کو اس لیے آرہی ہے لوگ آفورڈ نہیں کرتے سولر پینل لیکن مہینے کا بل تو آفورڈ کرتے ہیں آپ نے اس کا لگایا ہوا ہے تین سال میں پیسے پورے ہوں گے آپ اس کو سات سال پہ لگا دو دس سال پہ لگا دو سولر پینل تو چلتا دس پندرہ سال بیس سال چلتا آپ اس کو سات سال پہ لگا دو دس سال پہ لگا دو وابدہ جو ڈسکوز ہیں ڈسٹیبیوشن کمپنیز ہیں وہ بینکوں کے ساتھ فوری طور پہ ارینجمنٹ کر کے پاکستان کے اندر ایک سولر پینل کا پلانڈ لگایا ہے باہر سے امپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی امپورٹ پہ زیرو کر دینا چاہیے اور جو میٹر لگے اس کو بھی گورنمنٹ کو چاہیے فسیلیٹیٹ کر دے کہ آپ کو قسطوں میں اس کے پیسے دینے ہے یہ جو ریورس گرین میٹر ہے اس کے بھی پیسے ایک دم کنزیومر کو کہیں گے دے دے وہ نئے ایفورڈ کرتا کیونکہ حالات بڑھیں ونس ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بینکوں کے ساتھ فسیلیٹیشن کر کے عوام کو سولر پینل لگا کے دینا چروع کر دے ہر گھر پہ سولر پینل آجائے آپ کی دن دن کی لائٹ سب کی فری ہے اس میں کسی نے باہر سے آکے کچھ نہیں کرنا ہے کہ بھائی یہ ہماری پالیسی ہے اور آپ نے اتنا فسیلیٹیٹ کر کے کرنا ہے اور جو پیسوں کی گرنٹی ہے جو وابڈا جو لیسکو یا باقی کمپنیز جو لوگوں سے بل لے رہی ہیں جو لے رہی ہیں وہ کو اتنے پیسے لے کے آپ نے ان کو دی نی تو ان کو ایوریج آؤٹ کر دیں گے تو فسیلیٹی کر دیں بیچ میں اگر کسی کو ڈسکاؤنٹ دے کے اگر تین سال سے پانت سال کرنا ہے پانت سے سات سال کرنا سات سے دس کرنا ہے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں لوگ بجلی وائز فسیلیٹیٹ ہو گئے تو لوگوں کی بہت زندگی حسان ہو جائے بہت حسان ہو جائے اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس ہے تو بلکل کریں مجھے یہ بتائیں کہ کئی ایسے ملک ہیں اس دنیا میں جن کی ساری اکانومی ٹوریزم پہ چلتی ہے ساری دنیا ساری کچھ پہاڑ سے سمندر بھی ہے ریگستان بھی بھی ایسے تو ہم نے ٹوریزم کو بہتر کس طرح کرنا ہے ہم نے یہاں پہ بہار سے لوگ آنے سے ڈرتے بھی ہیں میں اتنا بڑا سٹیگمہ بان گیا ہو ہے اس پہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں دیکھے مجھے ایسہ تو پتہ نہیں ہے کہ ٹوریزم پہ کوئی policy ہے but i am sure کوئی نہ کوئی بنی ہوگی but اس پہ جو leadership ہے بلاول صاحب ہے he is very keen کہ ہمیں tourism پہ کام کرنا ہے because tourism bring lot of foreign remittance اور اس کے اوپر religious tourism ہے اس کے اوپر player tourism ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ tourism آپ کو آپ اس کو attract کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بالکل سوچا ہوا ہے but not that i know کہ کوئی ایسی policy بنی ہوئی ہے because میں نے ابھی پیچھے recently دیکھا تھا کہ یہ religious tourism کے اوپر اور گندارہ اور buddhism jayism sikhism hinduism یہ تمام لوگوں کا یہ religious tourism کے اوپر پاکستان کے اندر بہت زیادہ potential ہے اور اس کے علاوہ player tourism جیسے k2 ہے نانگا پربت ہے اور وہ سارا region ہے جی بی والا ہے ازاد کشمیر والا ہے یہاں پہ بہت زیادہ tourism آ سکتے اور within پاکستان ہم وہ کر سکتے ہیں but اس کے اوپر بھی ہمیں even ہماری party ہیں جو بھی اس کے اوپر کام کرے اس کے اوپر ہمیں actually thought آہ آہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا steps لینے ہوں گے کہ یہاں پہ جو tourism ہے نا اس کو جب ہم facilitate کرتے ہیں تو tourism تو بڑے لیکن it should not be expensive tourism کہ لوگوں کی affordability نہ ہو کہ اگر لوگوں نے دبائی جا کے سوڈ یا ڈیڑھ سو ڈالر کا کمرہ لے کے رہنا ہے اور یہاں پہ بھی travel کر کے سو ڈالر کے equivalent کمرہ لے کے رہنا ہے تو پھر وہ چیز نہیں ہے facility international standard کی ہونی چاہیے but rates اتنے ہونے چاہیے کہ آپ تھوڑا slash down کر کے اپنا turnover بڑھا لیں plus security security تو پھر government کا government کا کام ہے وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے اوپر میز لیے جا سکتے ہیں جتنی بھی security agencies they can play a important role دیکھیں ابھی recently میں نکال سال دو سال کی پرانی بات ہے مری میں وہ ایک رات میں کئی سارے لوگ تو ہم ابھی ابھی تو ہمارے پاس کو بڑا basic سا infrastructure بھی نہیں ہے یعنی ہمارا وہ حال ہے کہ وہ جو گاؤں میں نئی ہوتا ہے نا تو وہ گاؤں کی شادی ہوتی ہے سو بندے کی تو اس کا کھانا بنا دیتا ہے لیکن اگر ایک ہی ٹائم پہ چار براتیں آ جائیں تو وہ نئی سب کا کھانا خراب کر دیتا ہے وہ ہمارا حال ہی ہے بیسکلی کیونکہ ہمارے پاس کو ابھی آپ دیکھیں نا جو ہوا ہے جو ہمیں نائی زیادہ چاہیے جو تیرہ گھنٹے میں ہمیں آٹھ لوگ اتا رہے ہیں سولہ گھنٹے میں تیرہ گھنٹے میں آٹھ لوگ اتا رہے ہیں اور اس کے اوپر اگلے دن ہم نے لوگوں کو میٹلز بھی دیں اور اگلے دن ہم نے عشائے بھی کیے ہیں کھانے بھی کیے ہیں ملک شرم ہی نہیں کسی کو ہیا ہی نہیں کسی کو تو وہ کیا کہہ سکتا ہے یعنی کتنا ہم انکومپیٹنٹ ہے ہم کہ آپ کے ایسے علاقے میں جہاں پر یہ مسٹر شاہد روز آ سکتا ہو کیونکہ وہاں تو یہ روز کی ٹرانسپوٹیشن ہے تو وہاں کے کمیشنل کو فیصلہ کرنے میں گیارہ بارہ گھنٹے لگے فور نو ریز ہیں دیکھا میں ہمارے پاس میں میں تو ان علاقوں میں بڑا ٹیمل کرتا ہوں میرا کیونکہ کام بھی ہے ان علاقوں میں تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ہو اس دل ہوا صرف کیا کہ کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور ایونچلی وہ جو دو لڑکے جنہوں نے ایکچولی میں لڑکے اتارے ہیں کیونکہ آپ کے ہیلیکوپٹروں نے اور جو ہمارا سو کالڈ ایس ایس جی سکوارڈ تھا انہوں نے تو ایک بچہ اتارا نا ہیلیکوپٹر کے تو پھر اندھیرہ ہو گیا ہیلیکوپٹر بچانا چلا گیا تو وہ جو دو لڑکے لوکل جو لڑکے ہیں وہ ہیں بھی ہماری برادری کے گجر ہیں تو انہوں نے جو آپ کو اس لئے خوشی زیادہ ہے نہیں صرف مجھے تو اگلے دن میں نے بیسیکلی بڑے حد افسوس میں میں نے پوری ریپورٹ کسی سے لی کے ہوا کیا سارا کو تب مجھے پتا چلا جو بچے گجر ہیں تو وہ پتا یہ چلا کہ وہ جو بچے ہیں نا دولوں وہ تو صبح سوا گیا نا مجھے کے یعنی پہلا جو ہیلیکوپٹر وہاں آیا ہے اس سے پہلے وہ لڑکے وہاں موقع پہ پہنچ کے اپنے وہ ٹولز وغیرہ جو بھی ان کے پاس زپ لائن تھی وہ لے کر اور انہوں نے کہا ہم اتار لاتے ہیں ان کو ان کو کسی نے اجازت ہی نہیں دی رات کو دس مجھے تو انہوں نے کہا کہ جو اتارے وہ آدھا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم وہ اتار لائے مگر یہ کتنی شرم کی بات ہے یار یہ سمرسبل کے ساتھ نہیں ہوا تھا یہ تیرہ گھنٹے آپ ایک لفٹ جو ہوا میں کھڑی ہے جس کا خدا نہ خواستہ کو وزن سو ٹن نہیں ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹ ٹن ہو گیا پاکستان میں دس کرینے ہوں گی اس کو اٹھانے والی آپ بڑے ہلی کوپٹر لائن اس سے سیدھا اس کو پل آف کر لیں یار یہ چیزیں باہر بھی ہوتی ہیں سمرسبل کے ساتھ نہیں ہوا تھا یہ یار دیکھو تب ہی ہوا نا جب آپ ڈیسیجن نہیں لوگ ہیں اگر آپ کی سیٹ پہ بندہ ہی کمپٹنٹ نہیں ہے کہ اس کو کس ٹائم پہ کیا ڈیسیجن لینا ہے یہ لجسٹکل پرابلم نہیں تھی نہیں 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 بھلے وہ کوئی فوجی بھلے وہ کوئی لوکل بھلے وہ کوئی لوکل بھلے وہ کوئی لوکل بھلے وہ کس ٹائم پیٹنسی ہائیلی انکمپٹنسی وہ جو کمیشنر اس کو شرم آنی چاہیے اس کو تو ریزائن کر کے اپنے گھر پہ برطن دونے چاہیے مجھے نام بھی نہیں اس کا بتا لیکن جو بھی تھا ہزارہ کا کمیشنر اور آپ کی لکھ اتنی ہے کہ شکر کریں کہ وہ بچے تھے تو وہ سروائیو کر گئے تیرہ تیرہ گھنٹے اب اگر وہ ساٹھ ساٹھ ستر بھوڑے لوگ ہوتے ہیں بھوڑی عورتیں یا بھوڑے بندے ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں اس طرح ہی لکھی ہوئی تھی لیکن لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کی جتنی ایریاس کے اندر یہ جو لوگوں کی لوجسٹک یہاں ہیں وہاں پہ ہمیں ہمیں لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے یہ وہاں کا چاہاں کمیشنر ہے یا ڈی سی ہے یا وہاں کا کوئی ایمین اے ایم پی ہے یا گورمنٹ ہے میں تو نہیں کبھی ادھر گیا تھا میں نے تو ابھی ٹی وی پہ دیکھا پتا چلا ان لوگوں کو ایسی چیزیں ہائی لائٹ کر کے یہ جو اب سڑکے بنواتے ہیں وہ ضروری ہیں لیکن ایسی چیزوں کے اوپر بھی انویسٹ کرو تاکہ لوگوں کو فسیلیٹی ملے بھائیہ we have our duty is to serve the people ہمیں لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے یہ چیز آپ سوچتے نا باقی لوگ تو یہ چیز وہ ہی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو serve کر دیا تو ان لوگوں کی dependency ان کے اوپر ختم ہو جائے گی آپ دیکھیں نا یہی ہمارے پہاڑ ہیں آپ حمزہ چلے جائیں اس کردو چلے جائیں جا جا آخانی کمیونٹی ہے وہاں آپ چلے جائیں تو ان کے آپ schools ان کے آپ health system میں کو دو تین سال پہلے گلگت میں تھا سخت سردی تھی تو میں بیمار ہو گیا بخار شخار ہو گیا ایک دن مجھے تو میں وہاں میں نے کہا کہ کسی نے بندے سے پوچھا کہ hospital ہے کوئی تو انہوں نے کہا جی وہ آخان hospital ہے تو honestly گلگت آخان is as good as آخان کراچی as good as doctors بھی وہاں آئے ہوئے ہیں وہ تین تین چار چار مہینے کی فانڈیشن ان کی بھیجتی ہے ان کو جو ان کے local schools ہیں literally پہاڑوں کے اندر گاؤں کے اندر school ہیں وہاں پر گوڑے پڑھا رہے ہیں وہ ایک community based کام کر رہے ہیں ہم as a poor country یا as a poor nation ہم یہ چیزیں نہیں deliver کر پائے آپ آج بھی آج سے I think 5-6 سال پرانی بات ہمیں اپنی بیٹی کو لے کر گیا ہوا تا اندرہ تو میں وہاں سے واپس جب آ رہا تو آگے لینڈ sliding ہو جائی ٹھیک ہے وہ ایک IG صاحب ہوتے تھے وہ ان دنوں وہاں گلگت بلکتستان میں تھے تو وہ جب traffic traffic کھلی تو وہ پتہ چلا کہ دوسری طرف جو ہے جو CM ہے وہ شٹک ہے پچھلی رات سے اور بیچ میں کہیں ایک جگہ پر IG شٹک ہے پچھلی رات سے میں تو صوبہ پہنچا تو پتہ نہیں کہا کل سے وہ لینڈ سلائیڈ ہوئی اور وہ لوگ پھسے ہوئے تو یار جہاں جو صوبہ کا CM اگر بارہ گھنٹے سڑک کے اوپر شٹک ہو گیا ہے صوبہ کا IG اگر بارہ گھنٹے سڑک کے شٹک ہو گیا ہے تو وہ شٹیٹ میں عام آگ بھی کیسے کچھ ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا میں نے اس لئے کہنا we have to have a grand agenda to solve all these issues because اس کے اندر top priorities issues second priority short term mid term long term یہ ہمیں سارا کرنا ہے بالکل ایسا ہی ہے تو اگر ہم ان چیزوں کو کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ as a nation we have the potential we have the talent اور جہاں پہ یہ بات کر رہے تھے پرانے i think our elders were very good people but somehow جو اب ہماری generation پرانی ہے they have failed to perform they have failed to deliver completely i have lot of respect for all my elders they were good people they were educated they taught us well اور انہوں نے بہت اچھا کیا سارا کچھ but somehow they have failed to deliver تو اب وہ نہیں کر سکے i think it's a responsibility on us and the coming generation اگر ہم لوگوں نے بھی کچھ نہ کیا اور ہم نے deliver نہ کیا تو we are not in a position but ہمیں یہ سوچنا ہے اور یہ سوچ کہ ہمیں اس plan کو بنانا ہے کہ ہم اس plan کو بنا کے آگے اس کی implementation اس کی strategy اور implementation کی طرف جائے so this is the high time کہ ہم اس کو جلدی بنا لیں اور اس کے لئے team up کرنا ہے we have to bring in all the good people who know who are expert in that particular field اسی بات پہ i think ہم اختتام کرتے ہیں اس پاڈکاسٹ کا بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی thank you so much for coming thank you for coming thank you سلمان such a wonderful time thank you i had a great discussion ladies and gentlemen goodbye